موسیقی کل مجھے منسٹری آف انفرمیشن برادکاسٹنگ سے اس کی خبر ملی تھی کہ ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں مگر مجھے پروموشن کے دوران رانچی ڈائریز کے یہ خبر آئی گی وہ بھی ایک فیس بک لائیو کر رہا تھا تو اس میں سے کسی نے سوال کیا کہ انفیکس سٹیٹمنٹ دیا کہ مبارک ہو آپ ایف ٹی آئی کے چیئرمن بنے ہیں تو لائف is like that that you get the best news while working اور کام کے دوران اچھی خبر ملے میرے لیے بہت ہی ایک گرو کی بات ہے بہت ہی ایک اپلبدی کی بات ہے اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک سینس آف رسپانسیبیلٹی کی بات ہے کہ مجھے ایف ٹی آئی کا چیئرمن نیوکت کیا گیا ہے یہ ایسے موقع پر آیا ہے میرے پاس یہ پدوی یا میرے پاس یہ جاب جب میں ریلیکس ہوں اور میں نے کافی پنتالیس سال تک تھیٹر میں کام کیا ہے دیفرنٹ قسم کے سینما میں کام کیا ہے الگ الگ بھاشاؤں میں کام کیا ہے ہندوستان کی ورلڈ تھیٹر پہ کام کیا ہے ورلڈ سینما میں کام کیا ہے تو میرے پاس سوائے ایکسپیرینس کے اور کچھ یہ میں کہوں کہ مجھے پتا ہے کیسے چلانا ہے مجھے چلانا نہیں ہے وہاں پر ایک سخشکت باڈی ہے گورننگ باڈی ہے ٹیچرز ہیں بٹ یہ ہے کہ ہاں میرا ایکسپیرینس ایسا ہے میرے پاس سٹرگلنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے تین سال میں نے ممبئی کی سڑکوں کی کھاک چھانی ہے کیونکہ پڑھائی تو کر کے آ جاتے ہیں پھر یہاں پر تو شروعات زیرو سے کرنی پڑتی ہے تو یہ سب چیزوں کا میں سٹوڈنٹس کے ہاتھ مل کر ان کے ساتھ چل کر میں اس یاترہ پہ چلنا چاہوں گا نوٹ ایس دیر لیڈر بٹ ایس دیر ان کے ساتھ چلنے والا ایک پدیاتری یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہمرا بھی ٹائم آئے گا بھائیہ تو بھوان کے دیا سے ہمرا ٹائم تو چلتا ہی جا رہا ہے اچھا چل رہا ہے ہمارا ٹائم اب ان کا ٹائم آنا چاہیے یہ نئے کلاکاروں کا ٹائم آنا چاہیے ساتھ وک کا ساندھرے کا ٹائم آنا چاہیے ان کی پہلی فلم ہے مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سینٹس روپیہ لے کر میں فورس ڈپارٹمنٹ کے کلر کا بیٹا شملہ سے محنت کرتا ہوا چنڈی گڑ پڑتا ہوا نیشنل سکول آوڈ ڈراما پڑتا ہوا پھر لکنوں میں پڑھاتا ہوا پھر یہاں پہنچا ہوں اور آج تیتیس سال بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پانچ سو آٹھ فلمیں کی ہیں اور ابھی بھی بہوان دیتا ہی جا رہا ہے مطلب بہوان تیرا لاخ لاخ شکر ہے ٹچ وڈ نہیں تو خیر مائک ہے مگر بہوان کے پاس آپ سپنے دیکھنا مجھے لگتا کہ سارے سپنے پورے ہوتے ہیں آپ کو صرف محنت کرنی ہے اور امانداری سے کام کرنا ہے میرے لئے سب سے بڑی اپلبدی ہے کہ جس سکول میں جس ڈراما سکول میں میں پڑھا نیشنل سکول اور ڈراما کا پہلے میں چیئرمنٹ بنا پچیس سال بعد وہاں سے پاس آٹھ کرنے کے بعد اور آج فلم انسٹیٹوٹ آف انڈیا میں میں نے چھ مہینے کا کورس کیا تھا سیونٹی ایٹ میں اور آج میں اس کا چیئرمنٹ چنا گیا ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سب پوسیبیلٹیز کھولی رکھنی چاہیے اور میں ایسا میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے میں کیا کرنے والا ہوں کیا سے کرنے والا ہوں کیونکہ فرائیڈے تک میں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا مجھے تو ابھی اوفیشل لیٹر بھی نہیں ملا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب لوگ مل کر سٹوڈنٹس اور ہم مل کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں میرے ایکسپیرینس سے اور ان کے انتھوزیازم سے اور ان کے لرننگ انیشیٹیو سے سب ایفٹی آئی سے لیٹر اور ایک بات بھی رہنا چند ہو کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ دیکھنے میں دیکھے کہ کافی کانٹروورسیل معاملہ رہا ہے ان ساری چیزوں کو لے گا سٹوڈنٹس کو دیکھے اس کے پہلے جو بجے ملجی رہے ہیں وہ کافی کانٹروز ہیں اب کیونکہ یہ ساری جننے داری آپ کے اوپر ہے آپ مانتے ہیں بڑی جننے داری ہے سوچ سمجھ کرنا ہے تھوڑا پریشر بھی ہے میں تو سوائے خوشی کے اور سوائے سنس اف رسپونسیبیلٹی کے کو کوئی پریشر تھوڑا ہے مجھے کچھ پروو تھوڑا کرنا ہے جب میرے ارادے اچھے ہیں اور میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں پریشر نہیں ہے اس میں ایکسائیٹمنٹ ہے ہاں سٹوڈنٹس کو اگر لگتا ہے کہ کسی ایک ایسے انسان کو ایسی اپادی دے دی گئی ہے جو وہ ڈیزروڈ نہیں کرتا ہے تو ان کا روش سمجھ میں آتا ہے میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم جب ایسا ہوا تھا مگر میں اس بیگج کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتا کہ آج سے پہلے کیا ہوا میں ایک نئے سرے سے اس کی شروعات کرنا چاہتا ہوں اور نئے سرے سے اس کو میں ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں اور وہ مقام تک میں اکیلے نہیں پہنچنا چاہتا اکیلے پہنچ بھی نہیں سکتا اس سب کے لیے مجھے وہاں کے ٹیچرز کی وہاں کے سٹوڈنٹس کی وہاں کے ایڈمیسٹریٹیو سٹاف کی ضرورت پڑے گی اور مجھے کہتے ہیں نا کہ جس پیڑ پر زیادہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھکا رہتا ہے میں ویسے جھک کے مہاں کام کرنا چاہتا ہوں